اپنی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے میٹرسز کو ملٹیپلائی کرنے کا طریقہ سیکھا تھا اور اس کے اینڈ پہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو میٹرسز ہوتے ہیں جب ان کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے تو ان جنرل وہ کمیوٹ نہیں کرتے یعنی آپ کس طریقے سے میٹرسز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں وہ آرڈر میٹر کرتا ہے یعنی آپ پہلے کس میٹرکس کو رکھتے ہیں اور اس کو ملٹیپلائی کس میٹرکس سے کرتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے ان کے ریزاٹ کے اوپر خیر یہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھ لیا تھا آج ہم میٹرسز کی ایک اور پروپرٹی کو ڈسکس کرنے والے ہیں اور وہ کہلاتی ہے اسوسییٹیو لا انڈر ملٹیپلیکیشن اسوسییٹیو لا جو ہے میٹرسز کے لیے وہ آپ دیکھ چکے ہیں پہلے بھی ایڈیشن کے کیس میں اور سبٹریکشن کے کیس میں آج ہم اس کو دیکھتے ہیں ملٹیپلیکیشن کے کیس میں اور ملٹیپلیکیشن کی کیس میں اس لاکی دیفنیشن جو ہے وہ اس ایکویشن سے دی جاتی ہے اور اس ایکویشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی سے تین میٹرسز ہوں میٹرکس اے بی اور سی اور افکورس ہم یہ عظیم کر رہے ہیں کہ یہ میٹرسز جو ہیں یہ کنفارمیبل ہیں فار ملٹیپلیکیشن یعنی ان کو ملٹیپلائی کیا جا سکتا ہے تو پھر یہ ایکویلٹی جو ہے اگر یہ سچ ثابت ہوتی ہے یا پھر یہ ایکویلٹی ہولڈ کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو تین میٹرسز اے بی اور سی ہمیں دیئے ہوئے ہیں وہ اسوسییٹیو لاب کو سیٹسفائی کرتے ہیں یہ اسوسییٹیو لاب ہے کیا انڈر ملٹیپلیکیشن یہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو تین میٹرکس دیئے ہوئے ہیں اے بی اور سی ان میں اگر آپ اے اور بی کو پہلے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور پھر ان میں میٹرکس سی کو رائٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا جو ریزالٹ آئے گا اگر وہ برابر ہو اس رائٹ ہینڈ سائیڈ کے جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آپ میٹرکس بی اور سی کو پہلے ملٹیپلائی کریں اور پھر میٹرکس اے کو لیفٹ سے ملٹیپلائی کریں تو اگر یہ ان دونوں کے ریزالٹ برابر آ جاتے ہیں یعنی left hand side کا result جو ہے وہ برابر آ جاتا ہے right hand side کے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جو associative law ہے under multiplication وہ hold کرتا ہے یعنی associative law کی جو property ہے وہ satisfy ہوتی ہے اور again جو چیز یہاں پہ آپ نے غور کرنی ہے note کرنی ہے اور جس کو میں نے کہا بھی ہے کہ left سے یا right سے اور یہی وہ commutative property ہے matrices کی کہ آپ کسی ایک matrix کو کسی دوسرے matrix میں کس طرف سے multiply کرتے ہیں یعنی left سے multiply کرتے ہیں یا right سے multiply کرتے ہیں وہ matter کرتا ہے کیونکہ ہم نے جب last ویڈیو میں matrices کو multiply کرنا سیکھا تھا تو ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ آپ matrix کو کس طرف سے multiply کرتے ہیں ایک matrix کو دوسرے matrix میں وہ آپ کے result کو change کر دیتا ہے اور اس کی بنا پہ ہم نے کہا تھا کہ جو matrices ہیں وہ in general commutative property کو satisfy نہیں کرتے اور جونکہ commutative property simply ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دو matrices جو ہیں وہ multiply ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ بھی دو matrices یا دو سے زیادہ matrices multiply ہو رہے ہیں تو ہم ان کے order کا خاص خیار رکھیں گے اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے کہ commutative property کیا ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی جو دو matrix دیئے ہوئے ہیں صحیح ہے matrix A اگر دو matrix دیئے ہوئے ہیں matrix A اور matrix B تو ان کا جو product ہے یعنی A B جو ہے in general وہ B A کے برابر نہیں ہوتا تو یہ equality جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ برابر نہیں ہے B A کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آپ نے خیار رکھنا ہے دیکھیں یہاں پہ دو matrix in general multiply ہو رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ بھی multiplication ہو رہی ہے یہاں پہ بھی multiplication ہو رہی ہے تو اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آپ کسی ایک matrix کو کسی دوسرے matrix میں کس طرف سے multiply کرتے ہیں یعنی left سے multiply کرتے ہیں یا right سے multiply کرتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ commutative property in general satisfy نہیں ہوتی matrices کے case میں لیکن ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں یا یہ claim کر رہے ہیں کہ جو associative property ہے جو اس equation سے دی جاتی ہے وہ satisfy ہوتی ہے تو of course اگر ہم یہ claim کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو ثابت بھی کرنا ہے تو اب ہم example لیتے ہیں کہ فرض کریں ہمارے پاس کوئی سے تین matrix ہیں matrix a, b اور c یا p, q, r کوئی بھی نام دے لیں آپ ان matrices کو تو ہم ان کو a, b اور c کہہ لیتے ہیں تو اگر matrix a جو ہے وہ ہمارے پاس برابر ہے two, three, minus one, zero کے اور جو matrix b ہے وہ equal ہے ہمارے پاس zero, one, three, one zero, one, three, one اور اسی طرح جو matrix c ہے وہ ہمارے پاس equal ہے ہم matrix c کی بھی کوئی value لے لیتے ہیں اور وہ ہے فرض کریں two, two, minus one, zero تو اب ان تین matrices کے لیے ہم نے یہ والا formula جو ہے یہ ثابت کرنا ہے یعنی ہم نے left side کو پہلے calculate کرنا ہے اور جو اس کا result آئے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ جو right side ہے وہ بھی وہی result دیتی ہے تو ان کے دونوں left side اور right side برابر ہوں گے تو ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ جو matrices a, b اور c ہیں یہ associative lock کو satisfy کرتے ہیں تو چلیں start کرتے ہیں اس کے solution کو اور اس کے solution میں ہم کیا کریں گے پہلے left side کو calculate کریں گے اور left side میں بھی پہلے آپ نے وہ چیز calculate کرنی ہے جو brackets کے اندر دی ہوئی ہے اور وہ ہے matrix a اور matrix b کا product تو میں یہاں پہ calculate کرتا ہوں پہلے matrix a, b کا product اور یہ کس کے equal آنا چاہیے matrix a multiplied by matrix b تو یہاں سے ہم matrix a کو copy کرتے ہیں اور یہ آ جائے گا ادھر paste اور اسی طرح یہاں سے ہم matrix b کو copy کرتے ہیں اور پھر اس کو بھی نیچے کرتے ہیں paste تو یہ copy and paste اب ہم نے ان کو multiply کرنا اور multiplication کا طریقہ ہم last ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں کہ کیا کرتے ہیں ہم پہلے matrix کی پہلی رو لے کہ اس کو پہلے دوسرے matrix کی پہلی رو سے multiply کرتے ہیں تو یہ رو اس column سے multiply ہوگی تو یہ ہمارے پاس بنے گا two multiplied by zero plus three multiplied by three تو یہ آ گیا ہمارے پاس پہلی رو پہلا column اب ہم نے پہلے matrix کی پہلی رو کو دوسرے matrix کے دوسرے column سے multiply کرنا ہے تو یہ بن جائے گا two multiplied by one تو وہ یہاں پہ آئے گا two multiplied by one plus three multiplied by one اس کے بعد ہم نے پہلے matrix کی دوسری رو کو دوسرے matrix کے پہلے column سے multiply کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس آئے گا مائنس 1 ملٹیپلائیڈ بائی 0 پلس 0 ملٹیپلائیڈ بائی 3 اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے پہلے میٹرکس کی دوسری روح کو دوسرے میٹرکس کے دوسرے کولم سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس آئے گا مائنس 1 ملٹیپلائیڈ بائی 1 پلس 0 ملٹیپلائیڈ بائی 1 تو یہ بنے گا اب ہم اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو میٹرکس A B کا ریزارٹ ہے یہ سمپلی فائی ہو گیا جائے گا یہاں پہ دیکھیں 2 ملٹیپلائیڈ بائی 0 0 and 3 ملٹیپلائیڈ بائی 3 9 تو 0 پلس 9 جو ہے یہ ہمارے پاس کیا آئے گا 9 پھر آپ نے یہ والی انٹری دیکھنی ہے تو یہ 2 ملٹیپلائیڈ بائی 1 ہے جو 2 کے برابر آئے گا پلس 3 ملٹیپلائیڈ بائی 1 جو 3 کے برابر آئے گا یعنی یہ 2 پلس 3 ہے تو 2 پلس 3 جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 5 اس کے بعد ہم نے تیسری انٹری دیکھنی ہے تو وہ ہے مائنس 1 ملٹیپلائیڈ بائی 0 جو 0 آئے گا پلس 0 ملٹیپلائیڈ بائی 3 جو پھر 0 آئے گا تو یہ 0 پلس 0 ہے تو یہ 0 ہی رہے گا ہمارے پاس اور پھر فائنلی ہمارے پاس ہے مائنس 1 ملٹیپلائیڈ بائی 1 جو کہ مائنس 1 کے برابر آئے گا اور 0 ملٹیپلائیڈ بائی 1 0 کے برابر آتا ہے تو یہ زیرو پلس یوں کہ یہ ہے ہمارے پاس مائنس ون پلس زیرو جو مائنس ون کے برابر آئے گا تو یہ آگیا ہمارے پاس میٹرکس اے بی کا ریزالٹ تو یہ ہمارے پاس آیا ہے میٹرکس اے بی کا ریزالٹ صحیح ہے اب ہم نے کیلکولیٹ کیا کرنا تھا لیفٹ سائیڈ کے لیے اے بی ملٹیپلائیڈ بائی سی اور سی رائٹ سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے that's important تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اس میں سی کو ملٹیپلائی کرتے ہیں افکورس رائٹ سے اسی ریزالٹ میں تو اب نیکس جو ہمارا ٹاپک چیلنج ہے جو چیز ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے وہ ہے اے بی ملٹیپلائیڈ بائی سی اور وہ رائٹ سے ہے تو ہم پہلے اے بی کو لیں گے اور اے بی کو ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا ہے تو اس کو ہم یہاں سے کاپی کریں گے اپس ہی کٹ ہو گیا اس کو ہم نے کرنا ہے یہاں پہ کاپی تو یہ آئے گا کاپی یہاں پہ ہم اس کو کریں گے جہاں پہ ہم اس کو کاپی کرتے ہیں کاپی اور یہاں پہ پیس تو اب یہ آگیا دونوں ملٹیپلیکیشن کی فارم میں اور اب ہم ان کی ملٹیپلیکیشن کیلکولیٹ کرتے ہیں بلکل ایسے جیسے ہم نے اوپر اے بی کی کیلکولیٹ کی ہے تو اگر سٹارٹ کرتے ہیں فسٹ رو فسٹ کولم تو نائن ملٹیپلائیڈ بائی ٹو پلس فائیو ملٹیپلائیڈ بائی مائنس وان تو یہ آئے گا پلس فائیو ملٹیپلائیڈ بائی زیرو تو نائن ملٹیپلائیڈ بائی ٹو پلس فائیو ملٹیپلائیڈ بائی زیرو اب اس کے بعد آئے گا سیکنڈ رو فسٹ کولم تو زیرو ملٹیپلائیڈ بائی ٹو پلس مائنس وان ملٹیپلائیڈ بائی مائنس وان تو زیرو ملٹیپلائیڈ بائی ٹو پلس مائنس وان ملٹیپلائیڈ بائی مائنس وان اور پھر فائنلی ہمارے پاس second row second column جو ہے zero multiplied by two plus minus one multiplied by zero تو یہ ہے zero multiplied by two plus minus one multiplied by zero اور یہ یہاں پہ matrix ہمارا close ہو جائے گا اور اب ہم اس کو simplify کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آئے گا simplify کریں گے تو یہ پہلی term بنے گی nine multiplied by two eighteen plus five multiplied by minus one minus five تو میں اس کو لکھ دیتا ہوں یہ ایک سٹیپ میں تو یہ ہمارے پاس بنے گا eighteen plus minus five جو کہ eighteen minus five ہے دوسری میں ہمارے پاس بنے گا یہ جو دوسرا element ہے nine multiplied by two eighteen plus five multiplied by zero zero تو یہ بنے گا eighteen plus zero پھر جو تیسرا element ہے وہ zero multiplied by two zero اور minus one multiplied by minus one plus one ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس بنے گا zero plus one اور پھر finally جو ہمارا fifth element ہے zero multiplied by two zero minus one multiplied by zero zero تو یہ یہاں پہ zero plus zero آئے گا تو اب ہم اس کو finally simplify کریں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا eighteen minus five thirteen eighteen plus zero eighteen zero plus one one اور zero plus zero zero تو یہ ہمارے پاس آگئی ہے left hand side جس کو ہم نے کہا ہے یہ ہے a b multiplied by c ٹھیک ہے تو اس کا result ہمارے پاس آیا ہے یہ والا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ فارمیولہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے right side بھی calculate کرنی ہے اور right side کے لیے ہم نے پہلے b c کو calculate کرنا ہے اور پھر جو result آئے گا اس کو left سے multiply کرنا ہے matrix a سے تو ہم پہلے b c کو calculate کرتے ہیں right hand side کے لیے تو اب ہمارے پاس جو b c آئے گا b multiplied by c تو ہم نے matrix b اور c کو لینا ہے تو یہاں سے میں پہلے matrix b کو copy کرتا ہوں تو یہ رہا ہمارا matrix b اس کو یہاں لے آئیں گے paste اس کے ساتھ ہم نے multiply کرنا ہے matrix c کو جو یہاں پہ موجود ہے اور اس کو ہم یہاں سے کریں گے copy اور نیچے لے جا کے paste کرتے ہیں اور اب اس کو ہم multiply کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کو multiply کرنا ہے تو یہ رہی equal sign اور یہ رہا resultant matrix اب دیکھیں first row first column یعنی zero multiplied by two plus one multiplied by minus one zero multiplied by two plus one multiplied by minus one اس کے بعد first row second column zero multiplied by two plus one multiplied by zero تو یہ آئے گا zero multiplied by two plus one multiplied by zero اس کے بعد second row first column three multiplied by two plus one multiplied by minus one three multiplied by two plus one multiplied by minus one اور finally second row second column جو ہمارے پاس ہے three multiplied by two plus one multiplied by zero تو یہ ہمارے پاس آگیا result b c کا اس کو simplify کرتے ہیں ایک step میں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا اب b c equals دیکھیں zero multiplied by two zero plus one multiplied by minus one minus one تو یہ پہلا element جو ہے یہ بنے گا zero minus one اسی طرح جو دوسرا element ہے two multiplied by zero zero one multiplied by zero zero تو یہ بنے گا zero plus zero پھر تیسرا element three multiplied by two six plus one multiplied by minus one minus one تو یہ بنے گا six minus one اور پھر یہاں پہ three multiplied by two six plus one multiplied by zero zero تو یہ بنے گا six plus zero تو اب ہم اس کو ایک last step میں simplify کر سکتے ہیں اور یہ بن جائے گا minus one zero five اور six تو یہ ہمارے پاس اب آگیا b c کا resultant لیکن ہمیں کیا چاہیے تھا ہمیں چاہیے تھا b c اور اس کو left سے multiply کرنا ہے a سے تو اب ہم اس result کو left سے a سے multiply کرتے ہیں تو اب ہم جو چیز calculate کرنے والے ہیں وہ ہے a into b c اس کا مطلب ہے کہ matrix ایک میں ہم یہ جو result ہم نے b c کا نکالا ہے یہ والا matrix اس کو multiply کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں a چاہیے تو a کو ہم کرتے ہیں یہاں سے copy تو یہ بنے گا copy اس کو یہاں پہ نیچے paste کرتے ہیں ادھر paste یہ matrix a ہے اور matrix b c جو ہے وہ یہ والا ہے تو اس کو بھی یہاں سے copy اور paste کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ آئے گا اور ان دونوں کو ہم نے چونکے multiply کرنا ہے تو یہ equal sign اور یہ multiplication کا resultant matrix again multiplication first row first column which means two multiplied by minus one plus three multiplied by five اس کے بعد آئے گا first row second column اور یہ ہے ہمارے پاس two multiplied by zero two multiplied by let me change it تو یہ ہے two multiplied by zero plus three multiplied by six اس کے بعد ہے ہمارے پاس second row first column یعنی minus one multiplied by minus one minus one multiplied by minus one یہاں پہ minus ہے تو میں اس کو brackets میں لکھتا ہوں plus آئے گا ہمارے پاس zero multiplied by five اور finally ہمارے پاس آئے گا second row second column which is minus one multiplied by zero minus one multiplied by zero plus zero multiplied by six اور اب ہم نے اس کو کرنا ہے simplify تو یہاں پہ اس کو کرتے ہیں ہم simplify اور یہ بنے گا two multiplied by minus one minus two plus five multiplied by three جو کہ ہے ہمارے پاس fifteen تو یہ آئے گا minus two plus fifteen پھر ہمارے پاس آئے گا two multiplied by zero zero three multiplied by six eighteen تو یہ آئے گا zero plus eighteen اور تیسری element جو ہے minus one multiplied by minus one plus one plus zero multiplied by five zero تو یہ ہے one plus zero اور finally ہمارے پاس ہے یہ والا element minus one multiplied by zero zero and six multiplied by zero zero تو یہ zero plus zero اور بالکل last step میں یہ ہمارے پاس full simplified form میں آ جائے گا minus two plus fifteen یہ پلس کے 13 بنیں گے اور پھر پلس کے 18 پھر پلس کا one اور پھر finally last element zero تو یہ ہمارے پاس اب result آگیا ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو دو چیزیں ہم نے calculate کی ہیں یہ والی a b into c and a into b c کیا یہ برابر آتی ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو جو a b into c ہے وہ یہ والا matrix ہے جو ہے 13 18 one اور zero جو اس کے element ہیں اور اگر ہم a b into c کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس equal آیا ہے اس کے جو کہ 13 18 one into zero ہے اور یہ بالکل اس matrix کے برابر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے یہاں پہ ثابت کر دیا ہے کہ جو matrix ہمارے پاس ہے جو left side اور right side ہے یعنی ہم نے calculate کیا تھا a b into c یہ equal آ گیا ہے a into b c کے جس کا دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو associative law under multiplication والی property ہے اس کو satisfy کر دیا ہے ان تین matrices کے لیے جو matrix a b اور c ہمیں دیے ہوئے تھے اور یہ property جو ہے یہ in general ہر matrix کے اوپر satisfy ہوتی ہے یعنی آپ کے پاس کوئی سے بھی تین matrix جب دیے ہوئے ہوں اور آپ ان کے لیے اس property کو calculate کریں تو یہ ہمیشہ satisfy ہوگی یعنی یہ result جو ہے یہ ہمیشہ ثابت ہوگا ہے